شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے کس طرح معلوم ہوگا کہ میں نے نیکی کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے پڑوسیوں سے سنو کہ تم نے نیکی کی ہے تو تم نے واقعی نیکی کی ہے اور جب تم ان سے سنو کہ تم نے برائی کی ہے تو تم نے واقعی برائی کی ہے حضرت اسود بن سری سے مرقوع مروی ہے کہ چار آدمی قیامت کے دن ثبوت کے ساتھ دلیل پیش کریں گے بہرہ آدمی جو سنتا نہیں احمق آدمی پاگل ناسمج آدمی اور وہ شخص جو رسولوں کے درمیان وقفے میں مرا بہرہ آدمی کہے گا اے میرے رب اسلام تو آ گیا لیکن مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا تھا احمق کہے گا اسلام آ گیا اور بچے مجھے مینگنی مارا کرتے تھے پاگل کہے گا اسلام تو آ گیا لیکن میں کوئی بات سمجھتا نہیں تھا اور وہ شخص جو رسولوں کی آمد کے درمیان وقفے میں مرا وہ کہے گا اے میرے رب میرے پاس تو تیرا رسول ہی نہیں آیا کہ وہ لوگوں سے پختہ وعدہ لیتا اور لوگ اس کی پیربی کرتے اللہ تعالیٰ ان کی طرف ایک پرشتہ بھیجے گا کہ انہیں آگ میں داخل کر دو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر وہ آگ میں بھی داخل ہوں گے تو وہ آگ ان کے لیے تھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی موسیقی